السلام علیکم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں بولتے اوراک آج کا جو انتخاب ہے وہ ہے جہنم کے خوفناک مناظر سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت ساتھویں آسمان پر ہے اللہ رب العزت روز قیامت جہاں چاہیں گے سامنے لائیں گے حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا جنت کہاں ہے فرمایا ساتھ آسمانوں کے اوپر میں نے عرض کیا اور جہنم کہاں ہے تو فرمایا ساتھ بتہ سمندروں کے نیچے جب اللہ تعالیٰ کو قیامت برپا کرنا منظور ہوگی تو یہ ساتھوں سمندر خوشک ہو جائیں گے اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جنت ساتھویں آسمان کے اوپر ہے اور جہنم نیچلی ساتھویں زمینوں پر پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے بلا شبہ نیک لوگوں کا نامہ اعمال اللیین میں رہے گا بدکار یعنی کافر لوگوں کا نامہ اعمال سجین میں رہے گا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کو ابن مندہ نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی جہاں چاہیں گے اسے لے آئیں گے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مذکورہ پہلی آیت سے جنت کے ساتھویں آسمان پر ہونے کا استدلال کیا ہے اور دوسری آیت سے دوزخ کے ساتھویں زمین پر ہونے کا استدلال کیا ہے حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جنت آسمانوں میں ہے اور جہنم زمین میں ہے حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت ساتوں آسمانوں میں ہے اور جہنم اور جہنم ساتوں زمینوں میں ہے یعنی جب حساب کتاب ہو چکے گا اور لوگ جنت دوزخ میں چلے جائیں گے تو ان ساتوں زمینوں کی جگہ دوزخ ہوگی اور ساتوں آسمانوں کی جگہ جنت ہوگی حضرت ابن ابی نجی حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے زیل کی آئیت کی تفصیل میں نقل فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا گیا آسمان میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ جنت آسمان میں ہے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ کفار کو جو صبح و شام عالم برزخ میں عذاب پر پیش کیا جاتا ہے وہ زمین میں کیا جاتا ہے کیونکہ آسمان کے دروازے ان کے لئے نہیں کھولے جاتے پس اس سے بھی معلوم ہوا کہ جہنم زمین پر ہے حضرت براب بن عذاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح قبض کرنے کی روایت میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر کی روح کے متعلق فرمایا کافر کی روح نکالنے کے بعد اسے فرشتے پہلے آسمان کے پاس لے جاتے ہیں اور دروازہ کھولنے کا کہتے ہیں تو اس کے لئے دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کافر کو نچلی زمین سے سجین میں اس کی سزا میں لکھ دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو اس کی روح کو وہیں سے سجین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے جن حضرات نے اسی جین کو دوزخ میں شمار کیا ہے وہ اس حدیث سے بھی استدلال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ دوزخ ساتوں زمینوں میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح قبض کرنے کی حالت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس کافر کی روح سڑے ہوئے مردار سے زیادہ بدبودار حالت میں جسم سے نکلتی ہے جسے وہ فرشتے پہلی زمین کے دروازے پر لے جاتے ہیں تو وہاں پر موجود فرشتے کہتے ہیں اس کی ہوا کتنی زیادہ بدبودار ہے جب بھی اس سے نیچے کی زمین پر لے جاتے ہیں وہاں کے فرشتے یہی کہتے ہیں یہاں تک کہ اس کو ارواح کفار کے پاس چھوڑ دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کفار کی روحیں ساتھویں زمین میں ہیں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ان سب احادیث اور صحابہ تابعین تابت ہوتی ہے کہ جہنم ساتھویں زمین میں ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے